جہاں ہم لوگ آج نیتا جی کو یاد کر رہے ہیں وہیں دوسری دکھت خبر بھی ملی ہے کہ دیش کے بڑے کاروباری، ادیوگ پتی، رتن ٹاٹا جی بھی ہمارے بیچ نہیں رہے ہیں ایک ایسے ادیوگ پتی جنہوں نے اپنا اور سمون ہے دیش کی ارث ویبستہ میں بہت بڑا یوگدان دیا ہے آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد سے ٹاٹا سمون نے بہت بڑا دیش کی آرثکی ستھی کو صدارنے میں اور آرثک ترقی کے لیے بڑا یوگدان کیا ہے وہی رتن ٹاٹا جی سے ویتگت روپ سے بھی ہمارے کئی بار ملاقات ہوئی ہے ان کی سوچ اور ان کا وزن یہی رہا ہے کہ کاروبار کرتے سمیں اصولوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں اصولوں سے کاروبار کرنے کے لیے اور اپنے لعب کا سماج کے کلیان کے لیے جس طریقے سے انہوں نے لعب کا پیسہ لگایا ہے اور لوگوں کا عام لوگوں کا کلیان کیسے ہو اس دشاں میں ایک ادھارن پیش کیا ایسے دھوک پتی کو بھی ہم لوگ یاد کرتے ہیں رتن ٹاٹا جی کو وہیں نیتا جی اسی دھرتی سے لڑ کر کے اسی دھرتی سے سنگرز کر کے نیتا جی اسی دھرتی پر چوٹ کھا کر کے دھرتی پتھ کے نام سے جانے گئے اور راجنیت کے بڑے بڑے اتار چڑھاؤ میں نیتا جی نے سماج کو راجنیت کو ہمیشہ دشا دینے کا کام کیا جو سماج میں آردھک سماجیک راجنیتک چتنا تھی اس کو جگانے کے لیے اور دیش کو سماجوادی وچہ دھارہ سے جوڑ کر کے چلنے کے لیے انہوں نے جو راستہ دکھایا ہے اسی راستے پر ہم سماجوادی لوگ آج چلنے ہیں اور آج کے دن جب نیتا جی کو ہم لوگ یاد کرنے ہیں تو سنکرب لیتے ہیں کہ سماجوادی مولیوں کو اور سماجوادی صدھانتوں کو اور بڑھا کر کے لوگوں کے جیون میں کیسے بدلاؤ آئے نیتا جی نے پورا جیون اپنا سنگرز اسی میں نکال دیا کہ نیتا جی کے ساتھ ساتھ ان کے لوگوں کا بھی جیون بدلے سماج میں نئی دشاہ میں گہر برابری کے خلاف اور جنہیں کبھی سممان سماج میں نہیں ملا تھا ان کو سممان دلانے کے لیے نیتا جی نے پورا جیون لگا دیا وہی ہمارے آسط تو وہی ہیں اور انہی کے راستے پر چل کر کے اس سماجوادی صدھانت کو اور مجبوط بنانے کا کام ہم لوگ کریں گے موسیقی